اسلام علیکم میں حرون جرال اور آپ دیکھنے ہیں ایزی کیمیسٹی ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپٹیک ہے وہ ہے بین بریج ماس سپیکٹرگراف جو سب سے پہلے کوئیسٹن آتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں اور یہ چیز ہے کیا ہے وائی اینڈ وائٹ اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم بین بریج ماس سپیکٹرگراف کو یوز کرتے ہیں determination of isotopic masses of nuclei کوئی بھی ایٹم ہے یا کوئی بھی element ہے اس کے جو ایسٹوپز ہوں گے ان کے ماس فائنڈ کرنے کے لیے ہم بین بریج ماس سپیکٹرگراف کو یوز کرتے ہیں بین بریج ماس سپیکٹرگراف کی construction دیکھتے ہیں فالوین کنسٹرکشن are followed in the بین بریج ماس سپیکٹرگراف first ionization chamber an ionization chamber is used to ionize the gas where mass of isotope is to be determined and positive ions are to be produced ہم اینائزیشن چیمبر کو اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ گیس یا ملکیولن کے ہم نے اٹامک ماس ڈیٹرمائن کرنے ہوتے ہیں ان کو اینائز کرنے کے لیے اور پوزٹیو آئینز یہاں پہ پروڈیوز ہوتے ہیں سیکنڈ ہے ہمارے پاس اس کی کنسٹرکشن میں ویلاسٹری سیلیکٹر ویلاسٹری سیلیکٹر کیا ہوتا ہے ویلاسٹری سیلیکٹر has two fields اس کے پاس دو fields ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے الیکٹرک فیل دوسرے ہوتی ہے مگنیٹک فیل بات ہار اپلائیڈ پرپینڈکولر ٹو دا مووینگ آئین میں جو الیکٹرک اور مگنیٹک فیل ہم اپلائی کر رہے ہیں وہ دونوں جو آئین ایسا جو مووکا رہے ہیں اس کے پرپینڈکولر ہوں گے مین کے نائٹی ڈگری کے اینگل پہ ہوں گی پوٹینشل وی اپلائیڈ بٹوین ٹو الیکٹروڈ دو ہم نے جو الیکٹروڈ لگائے ہوں گے ان کو ہم پوٹینشل اپلائی کرتے ہیں ان پہ V ٹھیک ہے الیکٹرک فیل پروڈیوز جنریٹ کرنے ہم نے جو دو الیکٹروڈ لگائے ہوتے ہیں ایک الیکٹرک فیل میں ان کا پوٹینشل جنریٹ کیا جاتا ہے اور مگنیٹک فیلد سٹینکھ بھی ایک مگنیٹک فیلد جس کے وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں بھی سے اس اپلائیڈ ایٹ رائیٹ اینگل یہ ہم اپلائی کرتے ہیں رائیٹ اینگل پہ مین کے نائنٹی ڈگری کے دعویے پہ الیکٹروڈ سٹینک فیلد کے برقس اس طرح جو ہم الیکٹرک فیلد اور جو مگنیٹک فیلد ہم ادھر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اپلائیڈ دیریکشن میں موو کرتے ہیں مین کے وہ ایک دوسرے کا جو افیکٹ ہوگا وہ کینسل کر دیں اس کو ہم ویکیوم چیمبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ویکیوم پریزنٹ ہوتی ہے اور اس کو ہم انیلائزنگ چیمبر کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہیں پہ ہم آیسوٹوپک ماسز کو انیلائز کر رہی ہوتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیا ہے ویکیوم آر انیلائزنگ چیمبر is a semi-spherical cavity in which another magnetic field is applied یہ ایک semi-spherical cavity ہوتی ہے جہاں پہ ایک اور magnetic field جو ہے اپلائی کی جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں ورکنگ بین بریج ماس پیکٹ غراف کی atoms with one or more electrons are removed have a net positive charge and they become positive ions وہ ایٹم جن کا ہم نے ایسوٹوپک ماسز ہم نے دیکھنے ہیں ان کے ہم الیکٹرون ریموو کر لیتے ہیں اور وہ positive ions میں کنوارٹ ہو جاتے ہیں a beam of positive ions produced in a discharge tube is collimated into a fine beam by two narrow slits وہ beam positive charge کی جس کا ہم نے ایسوٹوپک ماسز یا ایسوٹوپک ماسز دیکھنے ہیں ان کو ہم پاس کراتے ہیں two slits سے S1 اور S2 اور وہ ایک fine beam میں کنوارٹ ہو جاتی ہے the fine beams enters into a velocity selector جو fine beam ہوتے ہیں وہ velocity selector میں انٹر ہوتے ہیں the velocity selector allows the ions of a particular velocity to come out of it جو velocity selector ہوتا ہے وہ ایک particular velocity والے ions کو باہر جانے دیتا ہے جبکہ دوسرے جو ions ہوگے ہیں جن کی اور velocity ہوگی ان کو کیا کرے گا by the combined action of electric and magnetic field electric and magnetic field کی مدد سے ان کو ادھر سے یا تو deflect کر دے گا یا ان کو nullify کر دے گا the electric and magnetic fields are so adjusted that the deflection produced by one field is nullified by the other so that the ions do not suffer any deflection یہ electric اور magnetic field جو ہیں یہ اس طرح ہم adjust کریں گے کہ ایک جو field ہے اس سے جو deflection produced ہو رہی ہے دوسری field اس کو بھی deflect کرے گی اور اس طرح یہ دونوں field جو ہیں یہ opposite ہوں گے ایک دوسرے کے اور یہ ایک دوسرے کا effect جو ہے وہ cancel out کریں گی تاکہ آئین جو ہے وہ سیدھا ہی چلا جائے then the ions will enter into another magnetic field bypassing through the slit پھر آئین جو ہے وہ دوسری magnetic field میں انٹر کرے گا bypassing through the slit 3 slit 3 سے pass کر کے the magnetic field will circulate the ions in a curve line جو magnetic field ہوگی وہ ایک circle میں اس آئین کو جو ہیں گھما دے گی ایک circle میں where the ions will hit the detector جہاں پہ آئین جو ہیں وہ hit کرے گا detector کو the lighter ions will suffer more magnetic fields so these ions will hit faster جو lighter ions ہوں گے وہ زیادہ سفر کریں گے magnetic field وہ جلدی detector کو hit کریں گے the heavier isotopic ions will hit the detector at a slight distance وہ ایک slight distance پہ hit کریں گے detector کو from the lighter ions سے lighter ions کیونکہ ان کا mass تھوڑا سا زیادہ ہوگا we can determine isotopic masses by seeing the spectra on display screen ہم isotopic masses کو determine کر سکتے ہیں وہ spectra دیکھ جو کہ display screen پہ آ رہا ہوگا یہ diagram ہے band marine mass spectrograph یہ ہم نے دو elektron لگائی ہوئے ہیں یہ پیچھے connected ہے ایک potential بھی یہ ہمارے پاس ion source یہ ہمارے پاس deflector کام کار ہوگا یہ دارٹس ہیں یہ magnetic field کو شوہ کر رہے ہیں اور ادھر سے ion آرہے ہیں اور ادھر enter ہو رہے ہیں یہ دارٹس میں magnetic field کو شوہ کر رہے ہیں یہ isotopic masses ہوں گے یہ detector ہے ہمارے پاس display screen ہوتا کیا ہے ہم ion source سے ion pass کرواتے ہیں وہ ion جن کے مخصوص velocity ہوگی وہ ادھر سے آ جائیں پاس out آتے ہیں تو یہ ion پہ positive charge ہوتا ہے یہ slightly reflect ہوتا ہے negative charge کی طرف یہ magnetic field پہ پی 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 رہنے دے گی cathode پہ positive charge ہے اس کا effect ہوگا ان positive ion پہ magnetic field اس کو nullify دے گی تو یہ straight pathway میں enter ہوں get slit S3 سے slit S3 پر میں سے دوسرے جو ہے وہ heavier nuclide والے ہوں گے جو lighter nuclide والے ہوں پہلے hit کریں گے detector کو جو heavier nuclide والے ہوں گے وہ بعد میں hit کریں گے detector کو جو ہے وہ connected ہوگا display screen سے display screen پہ ہمارے پاس mass spectrograph آجے گا اس طرح ہم isotopic masses کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں بائی دا ہیلپ آف بین بریج mass spectrograph اور یہ اس کا mass spectrograph کا جنرل سی ڈائیگرام ہے جو اس کی ورکن کو بتا رہی ہے ڈیٹرمائن کر رہی ہے question یہ ہے کہ بین بریج یہ اتنا مشہور کیوں تھا جو بین بریج تھا یہ ایک امریکن scientist تھا امریکن physicist تھا یہ جو امریکہ کا top secret project تھا منہتن project یہ اس کی supervisor کی طور پر کام کر رہا تھا منہتن project میں امریکہ نے ایٹم بام بنایا تھا جو فاسٹ ایٹم بام تھا جو کہ 1945 میں امریکہ نے جپان پہ گرائے تھا اس ایٹم بام کی سپروائزنگ کی وجہ سے بین بریج ویج یہ بہت مشہور ہے یہ تھا ہمارا آج کا lecture امید آپ پسند آیا ہوگا